جمعے کے دن کا آغاز اپنی سکوٹری سے ہوتا ہے جس کو باہر نکال کے ککمار کی اس کی ریس دبا کہ میں نے کھیتوں کی طرف جانا تھا گنگن آتے ہوئے کھیتوں کی طرف اس لیے جا رہا تھا کیونکہ جمعے سے پہلے چارہ لے کے آنا تھا کھیتوں پہ پہنچ کے سب سے پہلے چارہ کٹ کیا پھر اس چارے کو اپنی پچھلی سیٹ پہ بٹھا کے گھر کی طرف فلائے کیا گھر پہنچ کے سب سے پہلے میں نے اپنی بکریوں کو آزاد کیا اس کے بعد چارے کو بریک کرنے کے لیے ٹوکے پہ پہنچ گئے چارے کو بریک کاری رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بابا جی بیٹھ کے ہوتا پی رہے تھے ان کو سمجھایا کہ اپنی کیر کریں اور ہوتا نہ پیئیں پھر انہوں نے مجھے سمجھایا تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتا پینا شروع ہو گیا میں نے بابا جی کو آدھا گھنٹہ لگا کے ہوتے کے نقصان بتائے لیکن انہوں نے ایک منٹ میں ہی مجھے فائدے بتا کے اپنے ساتھ سوٹے کھینچنے پر مجبور کر دیا اس کے بعد گھر پہنچ کے تاری شاری لگائی کنگی شنگی کر کے کیپ پینی اور مسجد کی طرف چل دیا مسجد کی طرف جائی رہا تھا کہ اسی درانی مجھے میرا شگیرد شہزاد مل گیا اس کو ساتھ لے کے دو منٹ میں میں مسجد پہنچ گیا جا کے دیکھا کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو چکا تھا میں تو لیٹ ہو گیا تھا لیکن بچے اپنے مزے پورے کرنے میں بلکل دیر نہیں کر رہے تھے نماز کے بعد یہاں پہ مجھے ایک بہت ہی پیارا میرا چھوٹا سا دوست مل گیا جس نے ویڈیو کا لائک آہ بھائی لائک کرنا تھا خیر نماز پڑے اس کے ساتھ ایک اور ملاقات کی باتشاہ تے کرنے کے بعد میں جوتوں کی کلیکشن دیکھ ہی رہا تھا کہ میری نظر پڑی کہ واجد بھائی کا جوتہ گم چکا تھا حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے نئے جوتے کی ابجے اپنا جوتہ پہننے پر ہی رضا مندی ظاہر کی پھر واجد بھائی کو سمجھایا کہ ان بچوں کی طرح لڑنے سے بہتر ہے کہ آپ ایسے ریاکٹ کرو کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور پندرہ نمبر ملا کے اپنے جوتے کی اطلاع دو اس کے بعد میں تو مسجد سے دعا پڑھ کے نکل کے مستی میں گھر کی طرف آ رہا تھا مجھے نہیں پتا کہ واجد بھائی نے محلے کی کس مرگی کا پیچھا کر کے اس کا جوتہ اتار کے پہن لیا تھا انکیو فور وچنگ سبسکرائب